This video is going to be very different اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ویڈیو میں ہم ایک topic کا انتخاب کرتے ہیں choose کرتے ہیں layer by layer چیزوں کو unfold کرتے ہیں data code کرتے ہیں history بتاتے ہیں کتابوں کے reference دیتے ہیں فلسفے کی باتیں کرتے ہیں اس میں ایسی کوئی intellectual بات نہیں ہوگی اس لیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا شاید کچھ نہ ملے اس لیے آپ بند بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو اگر دیکھنا ہے تو end تک دیکھئے کیونکہ casual باتوں کا point جو ہے بڑا systematically اور gradually develop ہوتا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے کبھی personal چیزوں کی بات نہیں کی کہ میرا personal experience کیسا رہا ہے اپنے کام کو لے کے اور اور چیزوں کو لے کے کیونکہ اس channel کو میں نے solely issue based رکھا ہے کہ اس پر صرف تب appear ہونا ہے جب کوئی مسئلہ ہو اس کو discuss کرنا ہو اور وہ discuss کر کے خاموش ہو کے ختم اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی کیونکہ میں لوگوں کی attention کو for granted نہیں لیتا نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنا time برباد کرنا چاہیے فضول باتیں سن کے کہ میں یہ سمجھتا ہوں میری رائے میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اس طرح کا demeanor اختیار کر کے انسان دوسرے کا بھی time ضائع کرے اور اب صرف اپنی opinion بتائے اور چلا جائے facts نہ بتائے history نہ بتائے کچھ سیکھنے کو نہ ملے لیکن اس ویڈیو میں میں نے اس لیے یہ choose کیا کہ تھوڑی casual بات ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو چیز share کرنی پڑی ہے مجھے وہ personal ہی تھی تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ میں نے کبھی پاکستان سے باہر کی بات نہیں کی ٹھیک ہے اور میں نے کبھی اپنی بات بھی نہیں کی کسی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں mostly لیکن اسی لیے پاکستان کے اندر ہونے والے مسائل کی بات کرتا رہا consistently over the years کہ ہمارے شہری کو پاکستانی کو ہمیشہ سکھایا گیا کہ border سے باہر دیکھو ملک کے اندر کے مسئلے پہ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ تو میں نے یہ کہا کہ میں نے کم سے کم international issues پر بات کرنی ہے کیونکہ یہاں کے شہری کو سکھائے یہ گیا ہے کہ جس باہر دیکھو آپ اور ہمارے ملک کے مسئلے کو بھول جاؤ ہاں صرف تب باہر کے مسائل پہ بات کی جب پاکستانیوں کا رسپانس جو اس سے جڑا ہوا تھا اس میں کچھ مجھے خامی دکھائی دی یا میں اس سے disagree کر رہا تھا اس لیے اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہے مسئلہ ہندوستان کے elections کا جس میں بی جے پی سیمبل مجورٹی سیکیور نہ کر سکی اب کی بار چار سو پار کا نعرہ تھا نہیں ہوا ان سے اس کے اوپر پاکستان میں ٹوٹر پہ ایک خاصا ٹرنڈ ہے پچھلے دو دنوں سے جس میں انڈین یوٹیوبر درو وراتھی کو پریز کیا جا رہا ہے بہت زیادہ بہت سے لوگ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں اب ماشاءاللہ اس میں مجورٹی ان لوگوں کی ہے جو اس لیڈر کے سپورٹر ہیں جس کو ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز نے دوہزار بیس میں پریڈٹر فور دہ پریس کا ہوا ہے یعنی کہ آزادی صحافت کے لیے زہر قاتل جلاد میں نہیں کہہ رہا ریپورٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی ان کا خیال ہے کہ اصل صحافت ایسے ہی ہوتی ہے تو میں نے یہ سوچا کہ پوائنٹ یہاں پر انڈین الیکشنز ڈسکس کرنا نہیں ہے بالکل بھی کیونکہ وہ ہمارے لیے لوکل ریلیونس اس کی نہیں ہے ان کی سٹیٹ فارم ہونے کے بعد جو ریلیونس ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں لیکن الیکشنز کے اندر کیا ہوا کس کو کیوں ووٹ ملا کیوں نہیں یہ بتانا مقصد نہیں ہے پاکستانیوں کو میں ہر کانٹریرین کو سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ جو میجورٹی کے خلاف کھڑا ہو وہ مجھے پسند اس لیے ہے کہ سب سے آسان کام یہ ہے کہ اکثریت کے ساتھ اگری کر کے سکون سے بیٹھ جاؤ نہ کوئی گالی دے گا نہ کوئی تھرٹن کرے گا نہ مشکل پیدا ہوگی نہ پریشر آئے گا نہ اپنے لیے سوچنا پڑے گا حجوم کے ساتھ مل کے اپنا دماغ بند کر دو سکون کی زندگی گزارو اس چیز سے ہمیشہ مجھے نفرت رہی ہے تو چاہے کوئی صحیح آئیڈیا ہو یا برا آئیڈیا ہو اس کے خلاف جو لوگ کھڑے تب ہوتے ہیں جب وہ میجورٹی میں آ جائے میں ان کو ہمیشہ پسند کرتا ہوں کیونکہ یہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ they have a mind of their own پہلی بات اور نیچے نے بھی کہا تھا کہ I will support every exception until it becomes the rule میں ہر اس چیز کو سپورٹ کروں گا جو exception ہے جو کہیں کہیں rarely exist کرتی ہے جب تک وہ پورے معاشرے کا ایک قانون نہ بن جائے تو اسی لیے میں ایک naturally contraryan آدمی کے طور پہ دروف کے کام کو میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے کافی consistently جو ہے وہ ایک ruling party کی خلاف بات کی ہے جو کہ صحافت کا point ہونا چاہیے اسے agree کریں یا نہ کریں اور بات ہے صحافت کسی کی بھی تعریف کرنے کے لیے نہیں ہے journalism is not for doing a PR of any government in the world any personality in the world any political party any military any institution صحافی کا کام ہے negative بات کرے تلخ سے تلخ بات کرے اور ہمیشہ disagreement سکھائے کیونکہ agreement سے جو atrocities انسانی تاریخ میں ہوئی ہیں اس کے لیے آپ 20 سدی کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں جس میں بولشوکس نے کیا کیا نازیز نے کیا کیا یا اس کے علاوہ دیگر اس طرح کی totalitarian regimes نے کیا کیا وہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو ہوا اس طرح سے کہ بہت سے پاکستانیوں نے اس پر بسم اللہ پڑھ کے ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ آئے میں ہیں ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ بھی ویسا کام کریں جیسا وہ کر رہا ہے اور کچھ لوگوں نے تعریف بھی کی شہزاد گیاس ان کو بہت گالیاں پڑی ہیں مجھے پڑی ہیں اور بہت لوگوں کو پڑی ہوں گی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کتنا unfair comparison ہے کہ آپ انڈین اور پاکستانی سٹیٹ کے انڈر رہ کر کام کرنے والوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں ایک ایسی ریاست جس کی Marshall laws کی تاریخ ہے جو پہلے روز سے اپنے وزیر آزم کو دو سال سے اوپر برداشت نہیں کرتی جو کہ stadiums میں صحافیوں کو باندھ کے کوڑے مارتی رہی ہے دوہزار چوبیس کے اندر پاکستان hybrid state سے totalitarian state بنا ہے یہ fact quote کر رہا ہوں اس میں میری کوئی opinion نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ای آئی یو کی recent study ہے ڈیرڑھ سو countries کی اس کے مطابق پاکستان گیارہ positions نیچے گر کے authoritarian regime بن چکا ہے اور اس ریاست میں جس میں زیاؤ لکس صاحب کے آنے کے بعد تیس چالیس سال کی brainwashing اس عوام پر ہوئی ہوئی ہے کیا وہ counter narrative سننے کو اتنا ہی تیار ہیں جتنا ہندوستان کے عوام تیار ہیں یہ کسی نے نہیں پوچھا سب سے بڑی چیز کہ آپ market کا analysis نہیں کر رہے کتنا فضول comparison ہے میں صرف اپنے آپ سے compare کرنے کی بات نہیں کر رہا دروف کی طرح کے لوگوں کو ساری صافیوں کے بارے میں نے چلائیں ایکس ministers نے چلائیں باہر بیٹھ کے ٹھیک ہے twitter پہ گالیاں پڑھیں harassment ہوئی اس کی بھی کہانی سناؤں گا آپ کو ٹھیک ہے اس کو اس لیے respond کر رہا ہوں کہ it's about making a larger point and I am not the focus here at all تو آپ market نہیں دیکھ رہے کہ ہندوستان کی market capitalization ہی تقریبا پانچ خرب ڈالر کی ہے 5 trillion ڈالرز پاکستان کی 30 billion بھی نہیں ہے ہندوستان کے online internet users کتنے ہیں 820 million 80 کروڑ سے زیادہ پاکستان کے کتنے ہیں 90 million 9 کروڑ آپ ان دونوں کا comparison کر رہے ہیں پھر آپ state کی اگر ہم بات کر لیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ یونیسکو بھی پاکستان کو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر رہ کے کرٹیسزم کرنا کنسسٹنٹلی جو اس کی کاؤسٹ ہے آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ وہ کتنی زیادہ ہے میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بارے میں میرے پاس ان کا کانسٹ نہیں ہے کہ میں ان کے نام شیئر کروں ان کی منٹل ہیلتھ برباد ہو چکی ہے رات دار بات نہیں کرتے دوستوں نے بلوک کر دی ہے لوگوں نے آسٹر سائز آئیسولیٹ کر دی ہے کہ یہ تو ایسی ایسی بکواس کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر یہ تو ہمارے ملک کے خلاف ہے یہ ہماری روایات کے ہمارے کلچر کے خلاف ہے تو جو کاؤسٹ آپ کو پاکستان میں رہ کے پیگ کرنی پڑتی ہے اگر آپ کو اس کا اندازہ ہو تو آپ کبھی یہ کمپیرزن نہ کریں پاکستان کے اندر داریکٹلی لیجسلیشن ہو چکی ہے جہاں بڑی آسانی سے کسی صحافی کی آواز لیگلی بھی بند کی جا سکتی ہے اور ابھی ریسنٹلی پنجاب آنے دس سال کی قید کی سزا ہے اور ہزاروں نو گو ایریاز ہیں میں نے چھ سال ٹی وی کے اوپر کام کی ہے ساتھ سال ہے جس طرح میں نے اس جرنی سے نیویگیٹ کیا میں نے کبھی آکر کسی کو اوپن لی نہیں بتایا کیونکہ اس کو وائلیٹ کرنا میرے کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوتی ہے لیکن جس طرح کی ہے یہ شاید آپ سوچ نہیں سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں رہ کے سوشل کرنا آسان ہے تو میری سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ کو آج کہانی بتاتا ہوں آغاز میں کرتا ہوں 2019 سے جب میں اتنا تنگ آگیا مینسٹری میڈیا کی سینسرشپ سے کہ میں نے اپنا سوشل میڈیا زبردستی شروع کیا مجھے لکھنے کا شوق تھا کوئی شوق نہیں تھا کیمرے پہ آکے بات کرنے کا سرمنائز کرنے کا کیونکہ مجھے یہ سپرفیشل میڈیم لگتا تھا مجھے کبھی نہیں معلوم تھا کہ میں ریٹورک کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک مذہبی عالم پاکستان کے اس سٹیٹ ٹیلیویجن پہ آکے جس کو میرے بجلی کے بل سے پیسے جاتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ تمام خواتین پاکستان میں فہاشی پھیل آرہی ہیں اسی لئے کوویڈ نائنٹین پھیل گیا مجھ سے نہیں برداشت ہوا کیمرے پہ آکے میں بول پڑا میرے اپنے کلوزر ترین لوگوں نے مجھے ریڈی کیا اور کہا کہ تو یہ شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس دور کی ہائیبرد ترین رجیم جو کہ آج بھی کنٹینیو ہو رہی ہے ہائیبرد آزیشن تو دو آزار تیرہ کے بعد سے کنٹینیو اڑا آٹھ کے بعد سے کہہ لیں آپ اسے پہلے مارشل لوگ تھا تو وہ جب ون پیج کی پیک تھی جب شہریار افریدی صاحب کہا کرتے تھے کہ باجوہ صاحب عزم تھا کہ یہاں ارتگل دیکھو اسی گھوڑے اور تلواروں کی تاریخ میں جاؤ اور بچوں کو وہ انٹائی سینٹیفک باتیں سکھا رہے تھے ٹی وی کے اوپر آکے میں نے اس کے خلاب بولنا شروع کر دیا تب لوگوں نے منع کیا یہ نہ کرو اس کے علاوہ منظور پشتین جو کہ آج شاید اتنا کانٹروورشل نہ ہو اور اتنا خطرناک نہ ہو ریاست کے لیے جو اس وقت تھا کیونکہ اس وقت ایک باقاعدہ مار چل رہا تھا دھرنا اسلام آباد کا انہوں نے کیا اور اس کے بعد کی یہ بات کر رہا ہوں میں نے یہ فیصلہ کیا ایک دن وہ لاہور آیا اور مجھے مجھ سے رابطہ کیا گیا کیونکہ میں سوشل میڈیا پر اس کو سپورٹ کر چکا تھا تو مجھے کہا گیا آپ انٹریو کرنا چاہیں گے میں نے کہ ضرور کروں گا میں نے اپنے دوستوں کو فان کیے کہ میرے ساتھ چلو میں انٹریو کرنا ہے تین چار لوگوں کو فان کیا کہ میں اکیلا کیسے جاؤں گا کوئی کیمیرہ پکڑ لے میرے پاس کچھ چلے گئے اکیلے مو اٹھا کے کر کے آئے اپلوڈ کیا یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن کی اتنی چھوٹی سی جو ہے وہ میمری ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر میں نے عمران خان کے خلاف بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بکا ہوا ہوں وہ ان کی مرضی ہے ان کو کنورٹ کرنا میرا مقصد ہے ہی نہیں لیکن تو پہلی چیز کہ میں آپ کو ہائلٹ بتاتا کہ میں نے کن کن ایشوز پر بات کی ہے اس ملک کے اندر بیٹھ کے جو مجھے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے میسج کی ہیں کہ آپ اندر رہ کے کیا ہم باہر نہیں کریں گے آپ سوسائیڈل ہو چکے ہیں مجھے یہاں لوگوں نے ذہنی ہے جو پاکستان میں عورت کو ایز ان اورنمنٹ دیکھنے کی ہے اس کو بیش کیا کیمرہ لے کے باہر گیا ایک ایک بندے کی رائے لی اس سے پوچھا کہ ریب کیوں ہوتے ہیں انہوں نے خواتین کو بلیم کیا میں نے دکھایا ٹھیک ہے پاکستان کے فیملی سسٹمز کو بیش کیا ٹھیک ہے اس کے سٹیج میں اس سٹیج بھی نہیں کہ جب آپ اسٹیبلش ہو جائیں اور لوگ آپ سے انٹیمیڈیٹ ہوں ٹیل پی کا رائز اپنے پیک پر تھا تین سے چار ویڈیوز بنائی اس کے اوپر لوگوں نے منع کیا بہت گالیاں دیں نفرت انگیز کومنٹس کیے فیس بک نے سنسر کر دیا میرا پیچ بلوک کر دیا میں پھر بھی لگا رہا ریپیٹیڈلی میں نے پاکستان کے لیے اس ایڈیولوجی کو اس ریڈیکلائزیشن کو ناسور کہا ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان کے اندر ایکسٹریم ازم کے مسئلے کو ریپیٹیڈلی ہائلائٹ کرنا وہ کرتا رہا ایک پروفیسر جس کو ایولوشن پڑھانے پر معافی منگوائی گئی اس کے خلاف بات کی اس کے علاوہ ہندو ٹیمپل جس کو ڈسٹروائے کیا گیا آئی گیس خیبر پختون خواہ میں اس کے خلاف ویڈیو بنا دی اس کے علاوہ ہزارہ کمیونٹی کا جو میسیکر ہوا ہزارہ شیعہ کمیونٹی جو کہ پاکستان کی سب سے پرسیکیورڈ مائنورٹی ہے اس کے خلاف آواز بلند کی ہزارہ کمیونٹی کے بعد اگر میں بات کروں تو لاہور کے اندر ایک چرچ تھا جس پہ نرسز نے قبضہ کر کے وہاں پہ مسلم ریچولز کرنا شروع کر دی اس کے خلاف ویڈیو بنائی ڈائریکٹ میسیجز آئے کہ یہ جو تم حرکت کر رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس کی کاسٹ کیا ہوگی میں لگا رہا اس کے باوجود اور یہ وہ مسئلے نہیں ہے کہ جہاں سے ایک گاڑی آکے مجھے اٹھا کے لے جائے گی یہ وہ گاڑی ہے جو ہر طرف سے آئے گی سیالکوٹ میں سریلنکن مینجر کو بلاسیمی کے اوپر لنچ کیا میں نے آل آؤٹ جا کے اس چیز کے اوپر تنقید کی سندھ کے اندر میں نے یہ بتایا کہ ہر سال سینکڑو خواتین کو جبری طور پہ ریلیجن کنورٹ کروایا جا رہا ہے اس پہ ویڈیو بنائی ایک نہیں بنائی دو بنائی چترال کے اندر یہی مسئلہ کہ وہاں پر جو چترالی خواتین ہیں ان کی کنورجن جو مائنورٹ خواتین ہیں اس کے خلاف بات کی اس کے علاوہ میں نے سندھ کے اندر ہی ایک بچی جس کا بروٹلی ایک شرائن آنر نے کلاسز کی سیکشن کی بات کروں تو ہمیشہ پاکستان کی ٹرائبل کمیونٹیز پشتون کمیونٹی اور بلوش کمیونٹی کی ایک ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے کو ہائلائٹ کیا اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں تمام نوجوانوں کو جو کہ یونیورسٹیز میں ان باتوں کو سمجھے انہوں نے موبیلائزیشن کی اور آج مجھے فخر ہے اس بات پہ ایتھنک کاؤنسل کی طرف سے بیلنس آف پاور اٹین کیا گیا تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں پاکستان میں صرف اس طرح کا ڈسکور سن کے پی ٹی ایم کے لیڈرز کے خلاف جب کاروائی ہوئی آواز اٹھائی پشاور جا کر مل کر آیا اور جگہوں پر گیا اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر جو بالاش بلوچ کے ساتھ ہوا اس پہ بات کی ریپیٹیڈ جو ابڈکشن اس کو کنڈیم کیا شری بلوچ نے جو اٹیک کیا آکر کراچی میں اس کی ساری بیک ڈراب بتائی آپ کو افغان ریفیوجیز کے خلاف پاکستان میں جو نفرت تھی اس کو کنڈیم کیا مجھے پتا ہے آپ بور ہو جائیں گے آپ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر راو انوار کو ماف کیا گیا جس نے کوئی سینکڑوں انکاؤنٹر کیے تھے اس کو کنڈیم کیا اسیبلشمنٹ کے خلاف پہلے روز سے لے کہ آج تک اگر موقف بدلا ہے تو کوئی ویڈیو نکال کے بتا دے کہ کوئی کنڈیم نیشن کے علاوہ کوئی چیز ہوئی ہے ان کے پولیٹیکل رول پہ دوسرے پاڈکاس پہ جا پورا موڈل سمجھایا ان کو اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے یہ سمجھایا بزنس لگ صاحب نے یا اور لوگوں نے کس طرح ٹینٹیکل اپنے سپریڈ کیے اس ملک کے اندر وہ سمجھایا اس کے علاوہ جو مسنگ پرسنز ہیں بلوچستان کے ان پر بات کی ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے لئے بات کی کشمیر میں اتجاج ہوئے اس کو کور کی گلگت بلتستان میں شیعہ سننی کا مسئلہ ہوا اس پر بات کی ترہ ترہ کے مسائل فیس کرنے پڑے اس کے آگے بھی کھڑا رہا ابھی ریسنٹلی وہاں پر گندم کا اشو ہوا اس پر بات کی جہاں جہاں کسی مائنورٹی کمیونٹی نے دھرنے دی اس کے خلاف بات کی جڑان وہ خواتین کی امینسپیشن ہے ہر سال عورت مارچز میں جاتا رہا جا کر کھڑا ہوا وہاں پہ لوگوں کے سوال آگے سے فیس کی گالیاں سنی اس بار اسلام بات گیا پہلے لاہور میں شامل ہوتا رہا ایک ایک اشو جو خواتین کی ڈی ہومنائزیشن کو پرموٹ دو یا عورت ہو کہ تم جا کے کھڑے ہو جاتے ہو وہاں تمہارا کیا کام ہے پھر بھی جاتے رہے وہاں پہ ٹھیک ہے کنسسٹنٹلی پارٹ رہے اس کا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ خوشاب میں ایک احمدی مینجر کو سیکیورٹی گارڈ نے گولی مار کے قتل کر دیا اس کو کنڈیم کیا اس کے علاوہ انٹی سائنٹیفک باتیں جو کلیرکس پھیلاتے ہیں یہاں پہ اس کو بیش کیا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ صرف ایک پارٹی کو بیش کرنے کی کاؤسٹ آپ کو آگے سے دیکھنی نہیں پڑتی اس کے بعد ایک پورے معاشرے سے آپ ایلانے جنگ کر دیتے ہیں ایک پورے معاشرے سے کیونکہ آپ اگر سڑک پہ بھی نگلتے ہیں بہت سے لوگ آکے مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسی پھرتے رہتے ہو گاڑی بھی خود ڈرائیو کرتے ہو کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ساتھ تمہارے کیسے اس طرح زندگی گزار سکتے ملک چھوڑ اب کونسی اورگنیزیشن یہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں میں تو کوئی بات بھی کروں آج کل تو لیگل نوٹس آجاتا جو کہ آیا ہو ہے ریسنٹلی ابھی ایک ویڈیو بنانے پہ ٹھیک ہے اور وہ کیس بھی کوٹ میں جا رہا ہے وہ بھی بتانا مقصد نہیں ہے سمپتی گین کرنا مقصد نہیں تو بندے کا میسج آیا اور اس نے کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ کچھ ارگنیزیشن کی طرف سے تمہارا ٹارگٹ جو ہے وہ لاک ہو گیا اب اپنی رسپونسیبیلیٹی پہ باہر نکلنا کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو جانتے ہیں اس نے جھوڑ پھیلائیا اور میں نے کہ جو بھی کیا ایک یونیورسٹی جو کہ لاہور میں ہے نام نہیں لوں گا وہاں جا رہا تھا میسج آئے کہ آو گے نا تو یاد رکھو جو تمہارے ساتھ کریں گے گیا جا کے کھڑا ہوا چھ سات سو لوگوں کا کراوڈ تھا پوری بات کر کے آیا اور جو ذہن میں آرہ تھا وہ کی ایک اور یونیورسٹی جہاں میں پچھلے سال گیا تھا کہاں پر یہ نہیں بتا سکتا ورنہ ایڈیا ہو جائے گا میں گیا جا کر میں کیا دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹ جو تھا جہاں میں نے بولنا تھا زمین پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے دروازوں میں کھڑکیوں میں کھڑے ہوئے تھے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اور کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ہماری اپنی گاڑی اندر چلے گئی کسی نے پوچھا نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں ٹھیک ہے وہ چلی گئی اور جا کر اس سے پہلے کہ میں ڈائس پہ آیا بولنے سے پہلے ایک خاتون آتی ہیں میرے کان میں آ کر مجھے ان میں سے کسی کا نہیں پتا کہ یہ کون ہے سوائے چند لوگوں کے اپنی ذمہ داری پہ یہاں بات کرنی ہے anybody can point a gun at you and do anything it's totally your responsibility because after you have done hurting all kind of sentiments that they have of nationalism of dogmatism of superstitions of political ideologies everything how can you expect not having a backlash in a place like this تو میرے کان میں صرف اس بات کا crux یہ تھا کہ یہاں سے دفعہ ہو جائیے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہ i don't give a damn ادھر بھی پوری بات کی اور اس calculation سے کی کہ ٹھیک ہے یار if anything has to happen it will happen what can I do about it تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے threats جو ہیں وہ دروو راتھی نے کبھی فیس کی ہوں گے کہ پبلک پلیٹ فارم پہ اسے کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے چلے جاؤ یا باہر نکل رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ نہ جاؤ یا گھر والے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ کام مت کرو جو کہ ہمارے سامنے جوڑے کہ بس کر دو نہ مرو اور نہ ہمیں مار تو اس ساری چیز میں جو چیز نظر آتی ہے وہ بیسکلی ڈیفرنس یہ ہے نیشنالٹیز کا بکوز اگر ہی لیفز جرمنی پاکستان پاکستان کسی پبلک پلیٹ فارم پہ جا کے ایک دن ایسا نہیں ہوتا جب لوگ وان نہیں کرتے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ گھر سے نکلیں آپ کی گاڑی کے بلکل ساتھ ایک بائیک والا ڈرائیف کر رہا ہے اور آپ کے ذہن میں اس ملک میں یہ سوچ نہ ہے کہ میں اپنے آپ کو چیمپین ثابت نہیں کر رہا میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ فیس کیا کچھ کرنا پڑتا اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں کیمرہ پر نہیں کر سکتا وہ کروں گا تو پھر دوبارہ بات نہیں ہو پائے گی آپ سے تو آپ یہ سمجھئے کہ یہ ٹپ آف دی آئس بگ بتا رہا ہوں آپ کو یہ کاؤسٹ ہے اس ملک میں رہ کے کام کرنے کی اور اس کے باوجود ہم نے ان تمام مسائل کو ڈسکس کیا ہے اور لوگ آ کر تمام ہم جیسے لوگوں کو صرف مجھے نہیں ہم جیسے بہت سو کو گالیاں دے رہے ہیں کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم کوئی کوالٹی کا کام نہیں کر پائے ایک پوڈکاس جو میں نے جنید کرم کے ساتھ کیا ہے which is the second biggest podcast in the country's history after Imran Khan's podcast who was the ex prime minister i quoted 37 books in a single goddamn sitting 37 i dare all of you to show me one sitting of that kind ever done in this country anywhere on camera if still you want to deny anything i can't convince you i am just telling you ہندوستان میں activist ہو صحافی ہو politician ہو states man ہو cricketer ہو ہمیشہ سر پہ بٹھایا گیا ان کو بھگست سنگھ جیسے لوگوں کو انہوں نے اپنے ماتھے کا تاج بنایا ہو ہے آج بھی جو گورے کے خلاف لڑے جنہوں نے بڑی بڑی efforts کی جنہوں نے revolutionary movements چلائیں ان کو on کرتے ہیں even صاحب کی بات کرتے ہیں ان کے سامنے on کرتے ہیں ان کو اور ہم نے یہاں پتہ نے کتنے ہیروز کو plunder کر کے برباد کر دی ہے عبد السلام جس نے پاکستان میں واحد فیزکس میں نوبیل پرائز جیتا انٹرنیشنلی پاکستان کا نام موچا کیا آخری دم تک پاکستان کی سٹیزن شپ نہیں چھوڑی اس کے بارے میں آج ٹویٹر پہ کالیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ پاکستانی تھا ہی نہیں یہ تو لانتیں بھیجتا تھا پاکستان کے اوپر جس قوم نے پاکستان کا فیزکس میں نوبیل لاورییٹ قبول نہیں کیا وہ صحافیوں کو قبول کرے گی ہم جیسوں کو جو کہ کسی خاتے نہیں آتے اگر ایسے لوگوں سے کمپیر کریں ان کو قبول کرے گی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ قوم نہیں جو کوالٹی کے کام کو ریکنائز کر سکے جس کو پتا ہو کہ ہسٹری کس طرف تھی اور کس طرح لوگوں کو سیلیبریٹ کرنا اسی لئے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے بات ختم کرتا ہوں اس ویڈیو کا کرکس یہ تھا کہ اگر آپ نے کمپیرزن کرنے ہے تو پہلے وہ معاشرہ تشکیل دیجئے جو ہندوستان نے کنسسٹنٹلی ڈیموکرائٹک پروسس کو آگے بڑھا کے تشکیل دیا جو ایک سیکلر ریاست کا چہرہ ہمیشہ رہا آج اگر آپ کو اگینسٹ اپریشن یا پھر آپ ہمیں دے رہے ہیں یہ فیصلہ آپ کیجئے اور ایسے کسی کمپیرزن سے پہلے دو معاشروں کے ڈائنیمکس کو دیکھ لیا کریں وہاں جس قسم کی فلمیں بن جاتی ہیں یہاں پر لانچ ہونے سے پہلے بین ہو جاتی ہیں ایک فلم دکھائیں یہاں پر جو اسٹیبلشت ڈاغمیٹک آرڈر کے خلاف ہے اور اس کو چلنے دیا گیا ہو زندگی تماشا سے لے لمبی لسٹ ہے جس ریاست نے گلہ گھونٹا ہوا ہے ایکسپریشن کا وہاں رہ کے جتنا کام ہم نے کیا ہے میں نے شہزاد نے اور لوگوں نے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اگر یہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے you can always stay away thank you